اسلام علیکم آزاد نیوز کے ساتھ میں ہوں احسن عساق آپ کو ایک عام خبر سے آگاہ کریں بڑا سیاسی دماغہ نون لیک کا فاروڈ بلاغ پی ٹی آئی میں جانے کے لیے تیار کون سا بڑا سیاسدان حکومت اصف میں شامل ہو جائے گا حیران کن نام خامنے آگے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء شوکت بسرا نے صوبائی کبینہ کے عراقین کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیہ سے متعلق دعویٰ کر دیا شوکت بسرا کا کہنا تھا کہ میں نے چار دن قبل ایکسپریس کانفرنس کی تھی مسلم لیک نون پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے خواب دیکھ رہی ہے نواز شریف کا اپریل کے آخر میں زمانت کا وقت فتم ہو جائے گا جس کے بعد وہ دوبارہ جیل میں ہوں گے اس مرتبہ جب میاں صاحب جیل جائیں گے تو میں یہ پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ جون سے قبل پنجاب میں فاروڈ بلاغ نظر آئے گا نون لیک کے بیس سے پچیس لوگ مل کر فاروڈ بلاغ بنائیں گے پی پی دو سو چوالی سے انتہا میں کامیابی حاصل کرنے والے ارشد بھی اس فاروڈ بلاغ کا حصہ ہوں گے انہوں نے عراقین اسمبلی کی پی ٹی آئی میں شمولیت کا بھی دعویٰ کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان وزار کی تبدیلی کا فیل وقت کوئی امکان نہیں البتہ وزراء کے کچھ محق میں تبدیل کیے جائیں گے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن ہو سکتا ہے پنجاب میں ایک یا دو وزراء کی جگہ نئے وزیروں کو تائنات کر دیا جائے ممکن ہے کہ نئے لوگوں کو تبدیلی دے دی جائے شوکت بسرا نے صوبائی قبینا میں رد و بدل سے متعلق خبر دیتے ہوئے کہا کہ اگر وزراء کی تبدیلی کے حوالے سے بات کی جائے تو میرے خیال سے بجٹ سے پہلے وزراء کی تبدیلی کا امکان ہے شوکت بسرا نے اس سے قبل نون لی کے اندر بننے والے فارویڈ بلاغ سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس فارویڈ بلاغ میں شامل عراقین اسمبلی کا کہنا ہے کہ ہمارے لیڈران میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف نے جو لوٹ مار کی ہے ہم کسی صورت بھی اس کا دفعہ نہیں کریں گے شوکت بسرا نے بتایا کہ فارویڈ بلاغ میں شامل عراقین کا کہنا ہے کہ ہم فارویڈ بلاغ بنا کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے اور عمدان خان کے ہاتھ مضبوط کریں گے